تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہی ہے بجاج پلسر ڈیر سو سی سی بائک اور یہ بی ایس فور موڈل والی بائک ہے دوستو اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس بائک کے فل سرویس کے بارے میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بہت بھائی ایسے کرتے ہیں صرف انجن اور کو چینج کراتے ہیں اور اس کی جو چکہ ہوتی ہے ہینڈل اور ایئر فیلٹر یہ سبی چیزیں سارے کام ایک بار نہیں کرا پاتے ہیں وہ صرف انجن اور کو ریپیلیس کرتے ہیں اور بائک کو چلا دے رہتے ہیں لیکن دوستو اثر سرویس یہ نہیں ہوتا ہے یہ تو صرف انجن کے لیے ہوا لیکن باہری پارٹس کو ایک بار کم سے کم ہمیں صفائی کرنے چاہیے چین کی صفائی کرنے چاہیے بیرنگ کی صفائی کرنے چاہیے تو ہر طریقے سے اگر یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو بیرنگ کی لائف ہوتی ہے چین کی لائف ہوتی ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اچھے طریقے سے بلکل کام کرنے لگتا ہے تو دوستو جیکسہ کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ میں نے پیچھے کا ویل کھول کے رکھا ہے پیچھے کا چکا کھول کے رکھا ہے میں نے اس کا بیرنگ کھولا ہے اور ساتھ میں اس کا جو ڈرام ہوتا ہے ڈرام کو میں نے سریس پیپر سے ساف کیا ہے اندر میں جو کچھرا ہوتا ہے بریکس کو گھزنے کے بعد بھی کچھرا بنتا ہے اور ساتھ میں ایئر لینے پر اس کے اندر کچھرا دھول بھی آتی ہے مٹی بھی آتی ہے اس کے اندر اور یہ بھر جاتے اور اس کے وجہ سے پھر بریکس کو جلدی سے خراب ہوتی ہے تو انہی کے وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں آٹھ ہیار کلومیٹر پہ ایک بار ہمیں چکا کھول واکر گریسنگ کروانا چاہیے ٹھیک ہے اگر گریسنگ نہیں کرواتے ہیں تو کم سے کم اس کو کھول واکر ہمیں بریکس کو صفائی کرنا چاہیے بریکس کو کھول کر بریک کا جو ڈرم ہوتا ہے اسے بھی کھول کر ہمیں اچھی طریقے سے پیٹرول کے جریعے سے میں واش کرنا چاہیے جیسا کہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ سارے پارٹ سے میں نے کھول کر رکھا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طریقے سے میں اس کو ساپ کر کے رکھا ہے جبکہ یہ کچھرہ سے بھرا ہوا تھا پورا بھرا ہوا تھا اور یہ بریک سو ہے دوستو بریک سو بھی ختم ہو گیا بریک لینر جسے بولتے ہیں اسے بریک سو بولتے ہیں بریک پیڑ بولتے ہیں ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ بجاج بائک کی جو بریک سو ہوتی ہے وہ بہت زلدی خراب ہو جاتی ہے اور اس کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھی چوہتر پیتر سوکنٹ چلی ہے یہ بائک اور ابھی بریک سو کا ختم ہو گیا اور ہمیں اسے چینج کرنا ہوگا حالانکہ اس میں لیدر تو ہے لیکن کم ہے اگر اس سے زیادہ اگر گھر جاتی ہے تو پھر اس کے وجہ سے پھر ڈرام بھی خراب ہو جاتا ہے اور صحیح طریقے سے بریک بھی استعمال نہیں اپاتی ہے اس کا کیا کر رہا تھا اس کا جو کیم ہے وہ کیم کیم کو پیچھے کر رہا تھا ہمیں کیم کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے اور کیم کو بھی ہم صحیح لیول پر لائیں گے اور پھر صحیح طریقے سے اس کو فٹنگ کریں گے اور آگے چیمبر آگے دیکھ سکتے ہیں آگے فرانٹ سپوکٹ والا جو کور ہوتا ہے ہم اس کو بھی خول کا صفائی کرتے ہیں اسے بھی واش کرتے ہیں پیٹرول سے اگر پیٹرول سے واش کریں گے تو اچھی طریقے سے صاف ہوگی بلکل صحیح طریقے سے کلین ہو جاتی ہے کراسن بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیجل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے پیٹرول اگر کراسن مانکے چلو اگر چار سو ایمل آپ یوز کرتے ہیں تو پیٹرول آپ کا تین سو ایمل میں ہی سارا کام ہو جائے گا اور اسے صفائی بھی بڑیاں ہوتی ہے تو میں نے بیرنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے صاف کر کے رکھا اور اس کو نیا گریز ڈالیں گے اور گریز جو ڈالتے ہیں تو اس طرح بلکل ہم گریز جو ڈالتے ہیں وہ لانگ لائف والا گریز ڈالتے ہیں بلکل اچھے کوالیٹی کا گریز ڈالتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ 120% کیلو والی گریز اپی تھری والی جو ہوتی ہے اس کو زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں لیکن وہ والی جو گریز ہوتی دوستو وہ چلنے پر کیا ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اور بلکل وہ پانی بن جاتا ہے بلکل لوچ پڑ جاتا ہے وہ گریز اور یہ سب جو گریز ہوتی ہے یہ سارے گریز جو ہوتے ہیں لانگ لائف والا یہ گریز بیرنگ سے باہر میں نکلتا اور اچھے طریقے سے چلنے میں مدد کرتی ہے اور لانگ لائف یعنی کہ زیادہ لائف ہے اس گریز کی اور یہ گریز دوستو کم سے گم ساڑھے تیم سو روپے کیلو کا آتا ہے تو اس طریقے سے میں ساکھ پر کے پورے طریقے سے میں گریزنگ کر دوں گا بیرنگ کو اور لگاؤں گا اور دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے جو کھولا اس کا بیرنگ دوستو ابھی پیاتر سو لمصم میں یہ بائک چلی ہے اور جب میں اس کو گریز کر کے لگاؤں گا تو دوبارہ پھر ساتھ آیا آٹھ آٹھ جار روپے دوبارہ پھر اس کو کروائیں گے اور اس میں ہم جو انجین اوائل ڈالیں گے دوستو انجین اوائل ڈالیں گے اسی بائک کا جو بجاج ڈی ٹی ایس آئی کے لیے پرسنل اوائل ہوتا ہے جو سور میں ہمیں ملتا ہے تو وہی اوائل ہم ڈالیں گے یہ جو اس میں یہ دیا جاتا ہے دس جار کلیمیٹر کا چھمتا تو یہ اصل میں دس جار کلیمیٹر چلتا نہیں ہے یہ اوائل میں اس کی بھی سیمیں الگ سے ویڈیو بناوں گا ہر کمپنی والے الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں کہ اتنے کلیمیٹر میں ہمیں ٹاپ پر آنا چاہیے کیا صحیح کیا غلط ہے کون سے والچ چاہ ہے یہ ایک ویڈیو الگ سے میں بناوں گا اب دیکھئے اس کے ہینڈل کا بھی کام کریں گے ہینڈل بھی بہت زیادہ حجتہ اس کو کھول کر ہم دیکھیں گے ہو سکتا ہے ریسر خراب ہو گئی ہو یا پھر ریسر خراب نہیں ہوتی ہے تو پھر لوج پڑھ جاتی ہے تو اسے کھول کر ہمیں ایک بار گریسنگ کرنا چاہیے اور اور یہاں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ 758181 اتنا کلیمیٹر چلا ہوا ہے یعنی کہ سمجھو 7600 کلیمیٹر پر یہ بھی کلیمیٹر چلی ہے یہ بھائی کے اور ایک چیز میں آپ کو اپنی پروٹین والی بات بتا دوں دوستو کہ جب بھی آپ گریسنگ کریں گے جب بھی آپ سرویز کرتے بھائی کا تو ایک بار پلک کو ساپ کر دیں اس پار پلک کو ساپ کریں اور دوسرے مر پر دوستو اس کا جو ایرسکرو ہوتا ہے یہ ایرسکرو کو بھی ہمیں ملانا چاہیے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب میلیس صحیح ہے ایبریس صحیح ہے تو پھر ہم ایرسکرو کو کیوں چھڑیں گے اور یہ سوچنے کے بعد دوستو کیا ہوتا ہے بعد میں ایرسکرو کو جام ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے بعد میں ملانے میں کیونکہ بعد میں کئی کوئی دکھت ہو گئی اور ہمیں ایرسکرو کو چھڑنا پڑ گیا یا پھر میلیس سیڑنگ کرنا پڑ گیا بیک جھٹکے کی سمسیہ آ رہی ہے میسنگ کی سمسیہ آ رہی ہے تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں ایرسکرو کو آگی پیشے کرتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ایرسکرو جام ہو جائے گا ہمیں کرنا چاہیے ہو سکے تو آپ آگی پیشے کر کے اسی جگہ چھوڑ دیں لیکن ہمیں چھہیڑنا چاہیے کم سے کم ایک بار ہر چھہ ہزار سات ہزار کلومیٹر پہ اور اگر شوکر آئیل آپ کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا میں زیادہ تو دیکھتا ہوں کہ نیو بائک کی جو شوکر آئیل ہوتے ہوئے بہت سے زیادہ خراب مکلتی ہے ہم زیادہ کیا کرتے ہیں کہ تیسے یا چوتھی سرویس میں ہم اس کا شوکر آئیل بھی چینج کر دیتے ہیں جب اس کے اندر آئیل ڈالا جاتا ہے تو اندر میں سپرنگ ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے جلدی کالے ہوتا ہے اور اندر میں پہلے سے بھی کچھرہ بھرا ہوتا ہے اسی لئے ہمیں جلدی چینج کرنا چاہیے جس طرح سے ہمیں انجن آئیل کو جلدی سے چینج کر دیتے ہیں فرش سرویس میں اس لئے کرتے ہیں کہ اندر میں کچھرہ ڈشٹ جمع ہوتا ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لئے کمپنی کے کہنا ہوتا ہے جلدی سے ریپلیس کرنا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں سوکر آئیل بھی چینج کرنا چاہیے دوستو لیکن فرش سرویس میں نہیں کم سے کم تھرد سرویس میں آپ کرا سکتے ہیں سیگران سرویس میں تھرد سرویس میں اپس سے ایک بار ریپلیس کرتے ہیں اس کے بعد دس یا بارہ جار کنوڈر پر سوکر آئیل چینج کر سکتے ہیں آپ کے لوگ یہ ٹیپٹ لوج ہے تو ٹیپٹ بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں بھرنا کوئی ضروری نہیں ہے ویسے بھی ٹیپٹ اس کا کم سے کم ایک بلیٹ کے برابر لوج رہتا ہے کھڑا انجن کا تو اس طرقے سے اگر فل سرویس کراتے ہیں دوستو تو فل سرویس میں کئی طرح کی چارج ہوتی ہے ہمارے یہاں کا جسے چارج ہوتا ہے کم سے کم تین سو یا ساڑھے تین سو روپے ہو جاتا ہے اتنے سارے کام کرنے پر ہمارے چارج بن جاتے کم سے کم تین سو روپے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل اگر کو پریس کر لیجئے کیونکہ میں ایسے ہی بائک کے بھی سے ویڈیو کرتا رہتا ہوں اور اگر آپ میکانک نہیں ہیں آپ کوئی کسٹمر ہے تو آپ کے لئے بھی فائدن مند واری ویڈیو ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ہاں آپ مجھے جانتے ہیں آپ میرے نجدی کی کسٹمر ہے آپ ہم سے کام کرا سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے میں سرویس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ہمارا پتہ جو بھی ہے میں نے ویڈیو میں لکھ دیا ہے باقی اور بھی میں آپ کو بتا دوں میں جارکھن سے ہوں میرا پین کوڈ ہے ایک آسی اکتاریس سوان میں ہگواں سے ہوں اور میرا بچتی رینی پرتا اور نرینی گاؤں میں ہی رینی بلیج میں ہی ہمارا ورکشاپ ہے آپ کسی بھی طریقے سے ایک ہی سمسیاں آتی ہے آپ کے بائک میں میلیج کی سمسیاں آئے پھر اندین بنوانا آئے دنیا کی سمسیاں آئے یا میسنگ کی پرابلم ہوتی شارڈنگ پرابلم ہوتی یا جو بھی سمسیاں آپ کے بائک میں آتی ہے وہ سارے پرابلم کے سویوشن ہمارے پاس ملے گی بلکل کوئی بھی پرابلم اگر آپ لے کر آتے ہیں تو اس کو میں صحیح کر کے دوں گا اور بلکل آپ کے مرضی کا حساب کا ہوگا آپ کا جو چارج بنتا ہے دوستو ہمارے چارج بنتا ہے وہ آپ کے حساب سے لیا جائے گا ایسا نہیں کہ میرے موہ مانگے چارج لیا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے آپ جس میں جس میں خوش رہیں گے ہم اس میں کام کر کے آپ کو دیں گے دنگی دستو ملیں گے آئیو ویڈیو میں تھانکس پر ورچنگ